اور ساتھی ساتھ دریائے ستلج میں بھی ہیڈ اسٹام کے مقام پر نچلے درجے کا سہلاب ہے کیا صورتحال ہے اس وقت یہ جانیں گے ڈیریکٹر پی ڈی ام پنجاب نازعہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے اس وقت دریائوں کی صورتحال کے حوالے سے جی اب تک کی صورتحال کے مطابق دریائوں کا جو بخواہ ہے وہ نارمل سطح پر آ چکا ہے دریائے سترچ کی وقت پاتھ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہیڈ گنڈا سنگھ اور سلیمان کی کے مقام پر نارمل ہے لیکن ہائیڈ اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب ہے تو اس طرح سے یہ بھی آئی سنگ کے شام تک یہاں پہ بھی نارمل سورتحال ہو جائے گی اب چیزیں جو ہیں نارملائزیشن کی طرف آ رہی ہیں اچھا آپ نارملائزیشن کی طرف آ رہی ہیں موسم اور اس کا زور ٹوٹ چکا ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں جی بالکل ابھی تک کی صورتحال کے مطابق کوئی انفورسین چیزوں کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جو اب تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق نہیں تو اگلے چند دنوں کی جو پریڈکشن ہے میٹ کے حوالے سے میٹ آفیس کے حوالے سے اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی تک تو ایسی کوئی ہمیں پریڈکشن نہیں کی گئی لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی آتی ہے تو اس کے لیے ہماری تیمیں جو ہیں وہ فرید میں موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ بھاول نظر کا ایک بڑا رغبہ ڈوب گیا ہے اور ایک لاکھ چھانسٹھ ہزار افراد بے گھر ہو گئے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ پر کھڑی تقوی جو فصلیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اور ایک سو ستاون دھیات متاثر ہوئے متعدد عارضی بند بھی ٹوٹ چکے ہیں تو مطلب صورتحال نورمل تو نہیں ہوئی نا ابھی تو یہ پرابلم ہے جی بلکل میں جہاں تک پانی کے بھاؤں کی بات کریں وہ نارمل سیچویشن میں ہیں اب جو پی ڈی ایم میں اور اسے بطلقہ ادارے ہیں جیسے زیرین تظامیہ اور اس پی ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر ادارے ہیں وہ ریلیف آپریشن میں بیتی ہیں اس وقت ہمارے وہاں پہ ریلیف کیمپس قائم ہیں لوگوں کو وہاں پہ ککڈ فور دیا جا رہا ہے کھانا اور ان کے جانوروں کو بھی لیکن مہجبی صاحبہ جو لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہاں متاثرین سے بات ہو رہی ہے ٹی وی کیمرہ جا کے وہاں پر جو ہے اس کو قبر کر رہے ہیں تو شکایات ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ متاثرہ علاقوں سے غائب ہے ہر جگہ پہ نہیں پہنچ پائیں نہیں جی ایسی ہمارے سامنے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہی ہماری اطلاعات کے مطابق ہر جگہ پہ ہمارے ریلیف کیمپس قائم ہیں جہاں پہ لوگوں کو کھانا بھی فرام کیا جا رہا ہے میڈیکل کیمپس بھی موجود ہے جہاں پہ تقریباً چالیس ہزار سے زائد لوگوں کو ہم نے میڈیکل کی فیسیلیٹی فرام کی ہے اور پیچھلے پندرہ دنوں میں تقریباً اسی ہزار سے زائد لوگوں کو کھانا فرام کیا گیا ہے تو آئی ٹھنگ کہ ہمارے مطابق چیزیں ہاں اور ان کے رہنے کا کیا انتظام ہے ظاہرہ کہ وہ کھڑا پانی ہو جائے گا وہاں پہ اس کے بارے جو واتر بورن ڈیزیزز ہیں وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں اس طرح کے اس میں ان کے لیے ان کی میڈیکل ہیلتھ کیر کے حوالے سے کیا انتظام ہے وہاں پہ ہمارے ٹینٹ سٹیز قائم ہیں جو لوگ بھی اگر ہو چکے ہیں رہنے کی جگہ فرام کی گئی ہے اور ان کو کھانا باقی سہولیہ فرام کی جا رہی ہے یہاں تک میڈیکل فیسیلیٹی کی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ میڈیکل مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ آپ سے بات کر کے کہ سب اچھا ہے کی ریپورٹس ہیں اس وقت جبکہ ہیڈلائنز کچھ اور کہہ رہی ہیں میڈم نہیں اگر آپ میرے حال میں اگر نیگٹیو سوچتے ہیں تو پھر اس میں میں تو نہیں بات نیگٹیو سوچنے کی نہیں ہے بات یہ بات یہ کہ آپ لوگ آپ کا ادارہ پی ڈی ای میں ہے چاہے وہ پھر آپ کے پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹیز ہیں چاہے وہ اس میں تو کس اقت تک ایکوپٹ ہے یہ یہ اب یہ تو یہ جی ایک بات پلیئر کر دوں کہ پی ڈی ای میں کا رول ایک کوارڈینیشن کا ہے ہمارے پاس ایسی جو انفرمیشن آتی ہے میچ ڈیپارٹمنٹ سے ایف ایفی سے دوسرے ڈیپارٹمنٹ سے وہ انفرمیشن ہم جلے انتظامیہ اور ایس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر جو مطلقہ اداریں ہیں ان تک پہنچاتے ہیں ان کی ریپورٹس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ نیوز بلٹن وغیرہ بھی دیکھ لیا کریں نا وہ زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ کیمرہ کیمرہ تو جھوٹ نہیں بولے گا وہاں پہ جو آپ ریپورٹس بے شک لے ہاں بلکل اگر آپ نے کبھی وزیٹ کیا اوپی ڈی ایم ایک ہے تو وہاں پہ ہمارا کنٹول روم قائم ہے وہاں پہ سکرینز لگی ہوئی ہے جہاں پہ چوبیس گینٹے میڈیا کو بھی منیٹر کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحار کوئی ایسی نیوز جو ہماری نظر انداز نہ ہوتا ہے یہ ہم چیزیں آل لیڈی کر رہے ہیں ان کی بیس سے اور اس کے علاوہ جو ہمیں اداروں کے طرف سے طلاعات آتی ہیں اس کے مطابق ہم پلان کرتے ہیں ہم کوئی چیز اگنو نہیں کر رہے اس وقت اچھا وی آر 24 آورز ایلرٹ اوکی اور ٹھیک ہے جی نازیہ جبی صاحبہ اس وقت ہم سے بات کر رہی تھی اور ظاہر ہے کہ جو ساری چیزیں جس طرح کیونکہ میں یہ کہیں دیکھیں وہاں سے لوگ لوگ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا اس پر بہت وائبرنٹ ہے اور پھر میں نے خود بہت سی جگہ پہ جا کے کور کیا اس سے پہلے کہ جتنے سیلاب وغیرہ وہاں پر آئے اور یہ ایک عمومی لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جناب فوٹو سیشنز ہوتے ہیں وہاں پر لوگ آتے ہیں مقامی اور پولٹیشنز آتے ہیں یہ امدادی ٹی میں آتی ہیں سب کچھ آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا حشر بھی جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے